نمسکار دوستو مینا میں جین سنگھ آپ دیکھر مائنٹس اپ ٹیکنو تو دوستو آج کی اس پیڈیو کا بشیہ ہے آپ کی جو 29 جون کو انڈین گورنمنٹ نے آپ کے جو 59 چائنیز موبائل اپلیکیشن تھے ان کو وین کر دیا ہے اس کے سندر میں ہم بات کریں گے بات آپ کا جو مین ٹاپک ہے اس پیڈیو کا وہ ہے آپ کی پب جی موبائل اپلیکیشن جو کی بہت پاپلر ہے گیمنگ ورلڈ میں اور آپ کے جون بیٹنگ اپ جو کی بہت زیادہ پاپلر ہوئی ہے اس ٹائم بکاوز آن لائن ایڈیوکیشن کو اس ٹائم پہ اور آن لائن میٹنگ کو بہت زیادہ پروچسان ملائے جس کارن یہ دونوں اپس بہت زیادہ ٹرینڈنگ میں ہیں تو ان دونوں کے بارے میں بھی آپ پہلے کی نیوز دیکھو گے تو ان کے بارے میں بھی سوال اٹھتے رہے ہیں کہ یہ بھی چائنیز اپس ہیں ان پر بھی بین لگنا چاہیے انڈیا میں ان کے سرور بھی چائنی سے بلانگ کرتے ہیں تو ان پر بھی بین لگنا چاہیے بٹ ایسا نہیں ہوا ہے اس کا ریجن صاحب طور پر یہ ہے کہ یہ چائنہ سے سمبند تو رکھتے ہیں بٹ پوری طرح چائنیز اپ نہیں ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ الگ باتیں ہیں اس پر ہم بات کریں گے اس بیڈیو میں تو چلیے شروع کرتے ہیں اس بیڈیو کو تو دوستو بات کرتے ہیں کی پب جی موائل اپلیکیشن کیوں بین نہیں ہوا اور اس کو کیوں ابھی تک نہیں ہی کیا گیا کیونکہ اس کا بھی ایک طرح سے چائنیز اینگل نکل کے آتا ہے اس آپ نے تو فرسٹ اول بات کرتے ہیں یہ لانچ کر ہوا تو آپ کا فرسٹ جو پی سی کے لیے آیا تھا اس کا ورجن وہ تھا ٹو داؤزن سیونٹین میں تین اس کے بعد میں دو جار اٹھارہ میں آپ کا موبائل اپلیکیشن پہ بھی آ گیا تھا یہ اور آپ کا پی ایس فور کے لیے بھی اور اس کی کنیکشن کی بات کریں جو کی آنر ہے اس کے سی او بات کریں تو وہ ہیں آپ کے ساؤتھ ساؤتھ کورین کمپنی ہے ویڈیو گیم کمپنی جس کا نیم ہے بلو ہول اس کی طرف سے یہ بنایا گیا تھا ٹھیک ہے اور اس کا ایک طرح سے چائنیز اینگل نکل کے آتا ہے وہ ہے ٹین سینڈ کمپنی جس کا ٹین پرسنٹ ٹین ٹو ٹونٹی پرسنٹ شیر ہے اس کا ویڈیو گیم کو لے کر تو اس کارن سے اس کے ساتھ میں ایک بیواز چلتا رہا کہ یہ چائنہ سے بلونگ کرتی ہے اس کو بھی بین کیا جانا چاہیے تو یہ بھی پرائیویسی کے لئے خطرہ ہو سکتی ہے تو ابھی تک تو نہیں ہوئی ہے بین ساید بھوش میں ہو سکتی ہے اس کا ایک ہی ریزن نکل کے آیا ہے کہ یہ ساؤتھ کورین کمپنی ہے چائنیز نہیں ہے اس کارن اس کو ابھی بین نہیں کیا گیا تو چلیے بات کرتے ہیں نیکسٹ اپلیکیشن کی جو کی ہے آپ کی جوم کلاوڈ میٹنگ اپ تو دوستو جوم کلاوڈ میٹنگ اپ کو امریکہ کی ایک تکنالوجی کمپنی نے بنایا ہے اور اس کا ہیڈکوارٹر کیلیفورنیا میں ہے اور اس کے جو فاؤنڈر اور سی او ہیں وہ ایرک یان ہے اب بات آ دی ہے اس میں چائنیز اینگل کی تو بیسلی وہ ریزن ایم اچار ڈی نے سب سے پہلے سامنے رکھا تھا اور کئی کمپنیوں نے رکھا تھا ایجنسیز نے اس سے بھی ایک سائیبر اٹیک کی سمبابنہ بنی تھی ڈاٹا لیک ہونے کی سمبابنہ بنی تھی جس کارن اس کو بھی گورنمنٹ ایم اچار سے ریلیٹیڈ میٹنگز ہیں وہ جو میٹنگ ایپ پر نہ ہو ٹھیک ہے اس کے بیہاب پر اس اپلیکیشن کو یوز نہ کیا جائے گورنمنٹ سے ریلیٹیڈ کوئی بھی برک میں تو دوستو سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ چائنہ کی جو گورنمنٹ ہے وہ اپنی جتنی بھی کمپنیز ہیں ان سے کبھی بھی آپ کا جو ڈاٹا ہے وہ سب مانگ سکتی ہیں اور لے سکتی ہیں without permission ان کو آپ سے مطلب کی جو اپلیکیشن کے اونر ہیں ٹیکنیکل ٹیم ہیں وہ دعوت یہ تو کرتے ہیں کہ ہم without آپ کی permission کے کسی کو بھی آپ کی information share نہیں کریں گے ان کی جو ٹیم ہیں وہ بھی آپ کی جو بھی آپ کی details ہیں ان کو access نہیں کر سکتی بٹ گورنمنٹ چاہے تو وہ کر با سکتی ہے آپ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے without آپ کی permission سارا ڈاٹا گورنمنٹ جیسے چاہیں بیسے use کر سکتی ہے تو آپ لوگ لیے سب سے بڑا رسک رہے گا اگر آپ کسی بھی چائنیز application کو use کرتے ہیں تو دوستو اس کے بعد میں ایک اور پریشن تھا آپ لوگ کا جو کی تھا اپلیکیشن بین ہونے کے بعد میں بھی پلیش ٹو پر کیوں شو ہو رہی ہیں تو جب بھی اپلیکیشن بین کرتی ہے کوئی گورنمنٹ تو نوٹس جاری ہوتا ہے تین اس کے بعد میں سرکولیٹ ہوتا ہے ٹیلیکوم کمپنیز کو اس کے بعد میں اپلائی ہوتا ہے پھر اپلیکیشن کو وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے آپ لوگ اب دیکھ پا رہے ہوں گے کافی ساری اپلیکیشن ہٹ چکی ہیں اس گوگل پلیش ٹوٹ سے تو آپ کو نہیں ملے گی اور اس کے بعد میں اگر آپ کی موبائل میں وہ اپلیکیشن ہوتی بھی ہے تب بھی آپ اس کے ایکسس نہیں کر پائیں گے تو یہ تھا پورا ماملہ اور اس کا مین سب سے بڑا ریزن یہی تھا کہ وہ چائنہ سے بلانگ کرتی ہیں اس قرآن ان ساری اپلیکیشن کو ہٹانا آوشک ہو دی جاتا ہے کیونکہ اس سے آپ کی جو سائیور سیکیورٹی ہے وہ خطرے میں آتی ہے اور دیس کی بھی سائیور سیکیورٹی کو نقصان پہنچتا ہے تو اس بات کو لے کر بہت سارے لوگ خوش ہیں اور انہوں نے گورنمنٹ کا سپیہ کیا بٹ کچھوں ایک لوگ ہیں جو ابھی بھی سیڈ ہیں تو ان کے بارے میں کیا ہی کہہ سکتے ہیں تو دوستو کمنڈ ووکس میں اپنے ٹکٹوکر فرینڈ کا نیم جارون مینشن کریں جو اس بات کو لے کا شیئر ہے ٹکٹوک بین ہو گیا اور اینڈ میں میں بس اتنا ہی کہوں گا بار کی سوست رہیں مرس رہیں اور اگر یہ بیڈیو پسند آئیے پلیس لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ اور بھی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے دوستو ملتے ہیں اگلی بیڈیو میں تب تک لے بھائے دوستو جائے ہن جائے بارت